تحریک انصاف کی خاتون رہنمہ سنم جاوید کی ایک سال بائیس دنوں میں یہ چودہویں گرفتاری آج گجرا والا پولیس نے سرگودہ سے کی ہے اس حوالے سے ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ محمد عمیر نوجوان صافی ہے انہوں نے مرتب کی ہے بڑی دلچسپ ہے وہ سننے کے قابل ہے محمد عمیر کے مطابق پولیس ذرائع کے مطابق دس مائی کو سنم جاوید نے لکڑی کو آگ لگائی تیز رفتاری سے کہنال روٹ لاہور سے پانچ کلومیٹر کا سفر تے کرتے ہوئے آگے بڑی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی وہاں سے ایک کلومیٹر ایریا میں پولیس کو ڈاج کروایا راحت بیکری پہنچی وہاں پولیس کی گاریوں کو آگ لگائی وہاں سے لکڑی مزید بلند کی چھے کلومیٹر کا راستہ چند سیکنڈ میں تے کیا اور تھانہ شادمان کو آگ لگائی وہاں سے وہ دائیں مڑی چار کلومیٹر مزید لکڑی اٹھائی بھاگی اور زمان پارک میں جلاو گراو کیا وہاں سے انہوں نے پھر رینجرز اور پولیس کو ڈاج دیا پندرہ کلومیٹر سفر تے کیا اور مادل ٹاؤن میں نون لیگ کے دفتر میں جنرےٹر کو آگ لگائی لڑکی تھکی نہیں وہاں سے پھر بیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا اور شادمان تھانے کی حدود میں آگ لگائی یہاں بھی دل نہیں بھرا تو سنم جاویز لکڑی اٹھائے پلک چپکتے ہی تین سو تیتیس کلومیٹر کا سفر تے کر کے میاں والی پہنچی وہاں تھانہ کمر مشائی کی حدود میں شہر انگیزی کی ابھی دس مئی کا دن تھا کہ سنم نے تھانہ کمر مشانی سے ایک اور تھانے کا رکھ کیا اٹھتیس کلومیٹر کا سفر تے کیا وہاں آگ لگائی ابھی دس مئی کا دن چل رہا ہے لڑکی وہاں سے اڑی تین سو پچیس کلومیٹر کا سفر تے کیا گجرہ والا کینٹ پہنچی اور وہاں آگ لگائی یعنی صرف دس مئی والے روز جناب سنم جاویز صاحبہ نے چودہ مقامات پر مختلف شہر انگیزی کی آگ لگائی یہ وہ آئین قانون اخلاقیات کا مزاق ہے جو پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ معاملہ تحریک انصاف کے کارکنان کا نہیں یہ معاملہ پاکستان میں مروجہ نافذ آئین اور قانون ہے کا ہے پولیس کسی پر مقدمہ درج کرتی ہے تاکہ مظلوم کو انصاف دنا سکے یہاں پولیس باقاعدہ طور پر استعمال ہو رہی ہے اور واضح طور پر جھوٹ منگھڑت مقدمے قائم کر کے گرفتار کر رہی ہے اور ویسا تماشا ہماری عدالتیں لگا رہی ہیں کہ جو ان منگھڑت مقدمات میں نہ صرف ریمان دے رہی ہیں بلکہ ملزمہ کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک معصوم ملزمہ کو جو واضح طور پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک خاتون دس مئی کو ہزاروں کلومیٹر میں اتنی شرنگیزی کیسے کر سکتی ہے اور ہر ایف آئی آر میں ان کا وہاں فیزیکل موجود ہونا ذکر کیا گیا ہے اور ایسے جج قرآن پاک کے اوپر حلف لے کر قرآن پاک کے نیچے بیٹھ کر واضح جھوٹے مقدمات میں نہ صرف ریمان دے رہے ہیں بلکہ ایک خاتون کو جھیل میں رکھنے میں مدد فرام کر رہے ہیں یہ اس تمام کا کیا ہوگا عذاب نازل ہوگا آپ پر ہم پر ریاست پر طاقتوروں پر ایک دن تو سب نے حساب دینا ہے